دیکھ روزے کے لئے جو کنڈیشن ہے جو انسان روزہ رکھی یاد رکھی اس کا مسلمان ہونا ہے اور عقل والا ہونا ہے اور اس کے بعد بالغ ہونا ہے اس کے بعد وہ بیمار نہ ہو حلال ہی کنڈیشنل ہے کبھی ایسی بیماریاں ہوتی اس پر رکھ بھی سکتا اور مسافر نہ ہو یہ بھی کنڈیشنل ہے کبھی سفر آسان ہوتے تو انسان رکھ سکتا ہے روزہ جو ہے وہ صرف کچھ ایسی چیزیں جن سے توک جاتا ہے یاد رکھی تو پہلا ہے کہ کوئی انسان جان موچ کے کھالے پی لے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ جو ہم بستری کر لے اور تیسری چیز یاد رکھی جان موچ کے انسان خیئے کر لے ساہی آپ غسل لے لے آپ ہیر کٹنگ کرا لے یا پھر آپ تیل لگا لے بالوں میں یا بال کے علاوہ جسم پر انسان تیل لگاتا ہے روزے میں تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں توہید کے بعد نماز شرط ہے باقی تمام فرائز کے قبولیت کے لئے تب ایک آدمی مسلمان ہو توہید پر اور نماز پڑھتا ہو تب ہی جو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ زکاة اور حج قبول ہوں گا ترابی یاد رکھی کہ ایسی نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتوں تک باجمات پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مجھے ڈرے کہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے اس لئے آپ نے اس کے بعد نہیں پڑھائی ایسی خاتون جو روزے نہیں رکھیں گی پرگننسی کے وجہ سے وہ فنیا نہیں دیں گی تدخہ خیرات نہیں کریں گی وہ پرگننسی کے بعد اس کو جب موقع ملے آنے والے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھیں گے جان موجھ کی خیر کرنے سے روزہ ٹوٹیں گا خود با خود خیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو جان موجھ کر خیر کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدت رہی کہ آپ نے افطار میں جیسی سورج غروب ہوتا تھا فوراں کر لیتے تھے لہٰذا قرآن نے جو حکم دیا کہ رات تک رکے رہو اس کے لئے روزے کے لئے تو اس کا مینہ یہی ہے کہ مغرب تک رمضان کے اندر خاص طور سے تلاوت قرآن ذکر و اسکار توبہ اور استخفار صدقہ اور خیرات راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا قرآن کو خاص طور سے پڑھنا تحجد یا تراوی کا یا قیم اللیل کا احتمام اسی طرح جو ہے جو کچھ بھی وہ نیکی کر سکتا صلح رحمی کے اعتبار سے غریبوں کی مدد کے اعتبار سے خوب کرنا چاہے چونکہ ہو سکتا اگلا رمضان اللہ ہمیں دے یا نہ دے موسیقی الحمدللہ والسلات والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمن کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفق و قولی آپ سبی کا میں استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کی اس لائیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کا جو ہمارا لائیو ہے وہ ایک سپیشل لائیو ہے جس میں ہم لوگ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو انوائٹ کیے ہیں اور ہم لوگ جو رمضان اور روزق میں جو سوال اور جواب رہتا ہے اس کے مطالق ہم لوگ آج کا لائیو کا سیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہی وصحبی اجمعین رب شرحل صدری ویسر امری وحمد اقدت من لسانی وقولی امباد تمام تعریفیں اس اللہ حضر و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود السلام اس کے آخرین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فیض بھائی بہت سارے ہمارے پاس سوال ہیں پہلا سوال ہمارے پاس جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے شرط کیا ہے دیکھے روزے کے لیے جو کنڈیشن ہے جو انسان روزہ رکھی یاد رکھی اس کا مسلمان ہونا ہے اور عقل والا ہونا ہے اور اس کے بعد بالغ ہونا ہے چونکہ بالغ لوگوں پر روزے فرض ہوتے ہیں اس کے بعد وہ بیمار نہ ہو بہرحالی کنڈیشنل ہے کبھی ایسی بیماریاں ہوتی سے پر رکھ بھی سکتا اور مسافر نہ ہو یہ بھی کنڈیشنل ہے کبھی سفر آسان ہوتے ہیں تو انسان رکھ سکتا ہے تو پرائیمرلی دیکھا جائے تو مسلمان ہونا عقل اور بالغ ہونا اگر یہ ہے تو انسان جو ہے روزے رکھیں گا مسلمان ہونا تو سمجھیں ایمان والا ہونا عقل مطلب سین مائنڈ کا ہونا انسین نہیں ہونا آوٹ آف مائنڈ نہیں ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایڈلٹ ہونا اسلامی کلیجو ہے وہ اس ایج میں پہنچ جائے جس میں روزے اس پر فرض ہوتے بس اتنی چیزیں ہو جائے تو انشاءاللہ اس کافی ہے دوسرے سوال یہ ہے جو شہباز بھائے برورٹی گریڈی سے ان کے یہ پوچھنا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے مطلب کہ کیا کیا چیز ہے جس سے روزے ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھیں روزہ جو ہے وہ صرف کچھ ایسی چیز ہے جن سے ٹوٹ جاتا ہے یاد رکھیں تو پہلا ہے کہ کوئی انسان جان موچ کے کھالے پی لے مطلب knowingly کھالے پی لے اگر بھول سے کھالیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے جو ہم بستری کر لے تو یہ سیکنڈ چیز ہے جس کے وقت اس کا روزہ جو ہے ٹوٹ جائیں گا اور تیسری چیز یاد رکھیں جس سے روزہ ٹوٹ جائیں گا وہ ہے جان موچ کے انسان خیال کر لے مطلب ایک تو خیال آ جاتی ہے تو خیال کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹا لیکن کوئی جان موچ کے خیال کرے ایسا انگلی دال لی وغیرہ کر لی جس سے خیال ہو جائے تو یہ چیزیں یاد رکھیں جس سے روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے تو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بیوی کے ساتھ جیمہ ہی ہمزتری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جان موچ کے خیال کرنے سے وومیٹنگ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وومیٹنگ خود سے آنے سے نہیں ٹوٹتا ہے لیکن کوئی انسان جان موچ کے کرے کوئی چیز سونگ لے جان موچ کے انگلی دال لے موہ میں ہلکی لے لے اس کو والوں میں سے ہوتا ہے تو اس کا توٹ جائیں گا تو انجانے میں کوئی کھا پی لے تو روزہ نہیں توٹتا ہے یا جنرلی وومنٹنگ آ جائے کسی بیماری سے تو اس سے روزے کا تعلق نہیں لیکن ان چیزوں سے روزہ توٹ جاتا ہے اور بہت سارے چیزیں ایسے رہتی ہے جس کو سوچتے کہ روزہ توٹ جاتے جیسے کہ بال بنوا لینے سے یا کچھ تو باقی ان کے علاوہ بہت سارے چیزیں کوئی چیزیں روزہ نہیں ٹوٹتا دیکھیں بہت سارے لوگوں کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ بال کاٹ سکتے ہیں کہ روزے میں یا غسل لے سکتے ہیں کہ روزے میں یا پھر سر کے بال کے علاوہ اور بھی ایسے ناک کے بال صاف کرنا ہے بغل کے بال صاف کرنا ہے زیرے ناک کے بال صاف کرنا ہے تین لگانا ہے تو یاد رکھیں ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہیے آپ غسل لے لیں آپ ہیر کٹنگ کرا لیں یا پھر آپ جو ہے اس کو کہیں گے تین لگا لے بالوں میں یا بال کے علاوہ جسم پر انسان تیل لگاتا ہے روزے میں تو اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں بہت سالوں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزے میں خوئی وہ سنگ سکتے ہیں تو اس کا بھی روزے سے کوئی تعلق نہیں خوئی وہ آپ سنگ سکتے ہیں تو کسی چیز کا سنگ لینا اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں آدھ رکھ تو کاملی لوگ سمجھتے ہیں لیکن اس سے روزے کا کوئی تعلق نہیں آدھ رکھ روی مرمو بھائے دمکہ سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت سا ایسے بہائے بہن ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں پر نماز کا پابندی نہیں کرتے ہیں انہیں نماز کی احمد کیسے سمجھائے اور کیا ان کیا روجہ ہو جائے گا دیکھیں سوال ہے کیا انسان ایک نماز نہ پڑے تو روزہ کی حالت میں بھی رمضان میں تو اس کو کیسے سمجھائے اور کیا اس کا روزہ ہو جائیں گا تو دیکھیں ایسے بہت سارے فتاو علماء کے موجود ہیں جس میں یہ بات واضح طور سے کہہ گئے کہ توحید کے بعد نماز شرط ہے باقی تمام فرائض کے قبولیت کے لئے تب ایک آدمی مسلمان ہو توحید پڑھا اور نماز پڑھتا ہو تب ہی جو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا روزہ زکاة اور حج قبول ہوں گا لہذا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے روزہ کا اس کو حجر اور فائدہ نہیں ہوں گا لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ روزہ بھی نہ رکھے اس لئے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو نماز بھی پڑھنا چاہیے اگر روزہ رکھتا ہے تو مطلب میری باتوں کو الٹھانا لے کے آپ حضبان نے بول دیے کہ توحید اور نماز ضروری ہے تو اگر میں نماز نہیں پڑھوں تو روزہ نہ رکھو نہیں اس کا مینن یہ کہ روزہ ہی رکھو اور نماز بھی پڑھو یاد رکھو لہذا توحید پر ہونا اور نماز قائم کرنا ضروری یاد رکھے اس کے بعد ہی روزہ زکاة اور حج انسان کا جو قبول ہوتا ہے ہمارے پاس یہ چیز کومن دیکھی جاتی ہے کہ لوگ نمازیں چھوٹ بیٹھتے ہیں توحید کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روزے رکھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں حج کو بھی جاتے موقع ملے تو لیکن یاد رکھی اس کاجر ان کو نہیں ملیں گا جب تک کہ وہ نماز کے پابندی نہ بنے تھا ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھے حج بھی کرے زکاة بھی دے لیکن سب سے اول ہے نماز کی ہم لوگ جو ہے پابند بنے چونکہ توحید اور نماز یہ دو اہم یاد رکھے چیزیں جس کے بعد دیگر آمال انسان کے جو ہے خبول ہوتے ہیں اور یہی دو ایسی بادتیں جو دائمی ہیں کنٹینیوزلی ہیں نا لیکن توحید پر ہم کو ہر حال میں رہنا ہے اور نماز ہم کو ہر حال میں قائم کرنا ہے سیوہ اس کے کہ ہم پھر آوٹ آف مائنڈ ہو جائے یا پھر ہم سو جائے غفلت یا پھر غفلت تاریہ ہو جائے یہ تو ٹھیک ہے جب یاد آ جائے پھر غفلت سے اٹھ جائے نیند سے اٹھ جائے تو پڑھ لیں لیکن اس کے علاوہ نماز ماف نہیں یاد رکھے کسی بھی انسان کو اگر وہ آخل بند ہے بالغ ہے تو اس کو نماز پڑھنا ہی ہے ہر حال میں اگر بیٹھ کے پڑھے کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھیں گا بیٹھ کرنے تو لیٹ کر پڑھیں گا یاد رکھیں لیکن نماز پڑھیں گا لہا وضو کر سکتا ہے تو وضو کر کے پڑھیں گا وضو نہیں کر سکتا تو تعمم کر کے پڑھیں گا یاد رکھیں خود نہیں کر سکتا تو کوئی اور اس کو کرائیں گا لیکن کرنا ہی ہے اور نماز پڑھنا ہی یاد رکھ لہٰذا نماز اس کو پڑھنا چاہیے رہا وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم ٹاکیت کرے اس کو ہم نصیت کرے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کرے کہ نماز کتنا امپورٹنٹ رکھنا ہے اسلام کا اور اس کو بے وجہ ملکل بھی چھونا نہیں چاہیے یاد رکھا جی جزا اللہ خیرہ بھائی محمد عبداللہ خان ہے راہل کی لاوڈیسے سے وہ یہ پوچھ رہے تھے کی کیا میں روزے رکھ سکتا ہوں میری عمر 35 سال ہے سوگر نیول بہت زیادہ ہوتا ہے بھوک بھی زیادہ لگتا ہے مجھے میں اگر روزہ رہی رکھوں تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا دیکھیں سوال یہ ہے کہ کوئی صاحب ہے ان کو شگر ہے اور ایج 35 ایرز ہے اور شگر کے زیادہ ہونے کے ویسے وہ روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک انسان روزے کون رکھ سکتا ہے یہ بات تو واضح ہے اب بیمار اور مسافر کو روزے کے چھوٹ ہے اب کچھ بیماری ہیں ایسی ہوتی جس میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور کچھ بیماری ہیں ایسی ہوتی جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کو روزہ رکھنے سے جسم کو نقصان ہوں گا بیماری اور مزید بڑھ جائیں گے صحت خراب ہو جائیں گے اب اگر ان کو شگر ہے تو شگر کس لیول کی ان کو یہ ڈاکٹر سے کنسل کرنا پڑے گا کیونکہ شگر ایک بیماری ہو سکتی اس کے ویسے ان کو روزے چھوڑنا پڑے یا وہ چھوڑ سکتے اس کی وجہ سے اس پہ بھی ڈپنڈنے کی شگر ٹائپ ون ہے ٹائپ ٹو ہے اگر ٹائپ ون ہے تو پھر وہ انسولین لیتے ہیں تو کس لیول پر لیتے ہیں کتنا لیتے ہیں ٹائپ ٹو ہے تو ٹائپ ٹائپ ٹو کا کیا لیول ہے پھر کہ ٹائپ ٹو میں بہت ساری خسم کے ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھار انسولین اور زیادہ تر گولیوں سے ہو جاتا ہے یا تھوڑی ایکسرسائز سے ڈائٹنگ سے فوڈ ہابیٹس کو چینج کرنے سے ہو جاتا ہے تو بہرحال بیماری تو ہے ابھی ڈاکٹر سے ان کو کنسل کرنا پڑے گا کہ اس بیماری میں جو ان کو شوگر ہے اور جس لیول کی شوگر ہے اس لیول کی شوگر میں کیا وہ فاسٹنگ کر سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں کیونکہ شریعت بار سے تو بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن آپ ہم کو یہ کنفرم کر آئے ہیں ڈاکٹر سے کہ ان کی بیماری اس لیول کیے کہ روزہ انہوں نے چھوڑنا چاہیے لہٰذا وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسل کریں جس سے بھی وہ علاج کروار ہے اپنی شوگر کا وہ پھر پریسکرائب کریں گا کہ فاسٹنگ وہ کر سکتے ہیں کر سکتے تو کتنی دیر کی کر سکتے ہیں کتنے دنوں کی کر سکتے ہیں یا کیسا ہے اب رہا کہ اگر ایک انسان سمجھ لیجئے روزہ رکھ رہا ہے شوگر کے باوجود کچھ روزے کی اس کو چانس ہے کہ ڈاکٹر بڑھائی کے دس پندہ روزے رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں پھر بعد رمضان اگر وہ کنٹیلیو کر سکتا ہے تو بعد رمضان پورے ایک سال تک وہ باقی روزے رکھنے کوشش کرے لیکن اگر ڈاکٹر یہ سجد کرے کہ روزے رکھی نہیں سکتا یا رکھ سکتا تو بہت تھوڑے سے رکھ سکتا اور اس کے بعد اس کو چانس نہیں رکھنے کا اور شوگر کو ایسے بیماری نہیں ہے کہ آج ہے کل چلی جائیں گی اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو لہٰذا پھر اس کو کفارہ نہیں دینا ہے فیدیا دینا یاد رکھیں کفارہ صرف ایک عمل پر یاد رکھیں روزے کی حالت میں اگر انسان ہم بستری کر لیے تو اس کو فیدیا دینا ہے اگر وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا تو فیدیا دینا ہے اور فیدیا یہ ایک انسان کو کہ وہ ایک انسان کو جو ہے ایک وقت کا کھانا کھلا دے یہ اس کا انشاءالزیز ایک روزے کا فیدیا ہوں گا تو کوشش کرے کہ وہ کھانا ہی کھلائے کیائج بھی نہ دے اور اناج کی شکل بھی نہ دیں ہو سکتا اناج کسی کو دے دیں کیائج سے کچھ اور کر لیں تو کھانا جو آپ کے گھر میں بنتا ہے وہ کھانا بنائے اور کسی کو کھانا بیج دے بہتر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہو تو بہت اچھی بات ہے اس کو وہ کھانا دے دے تو ایک روزے کے بندے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے کچھ انواہ کی علاقہ خوال بھی ہے کہ ایک مسکین کو جو ہے ایک روزے کے بدلے ہم جو ہے آدھا سا اناج دیں جو کہ اپروکزیمٹلی ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں انشاءاللہ دیس یہ کافی ہو جائیں جی جزاک اللہ کہنا تو ہر دن مطلب کی ان کو فیدیا دینا ہوگا ہر ایک دن کی بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا یہ فیدیا ہے ان کا مطلب صرف ایک وقت کا ایک یا تین وقت کا کھلانا پڑتا ہے اب اس میں بہرحال ایک وقت کا یہ ذاتر علماء کی رائی یہ ہے اور جیسا میں نے دوسرا اوپینین دیا کہ وہ تھرٹین انڈرڈ ڈوپین انڈرڈ گرامز اناج بولتے دینا چاہیے اگر ویسا کر لے تو پھر ایک دن کا کھانا ہو جاتا ہے اور اگر ایک ٹائم کا لے خواہل تو یہ بھی بہرحال مشہور ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں جیزاک اللہ خرم فیض بھائی اگلا سوال دانش احمد بھائے بشن پور سے وہ یہ پوچھ رہے کہ لوگڈاؤن میں تراوی مسجد میں نہیں ہوتی تھی اس لیے گھر میں پڑتے تھے اب لوگڈاؤن ختم ہو گئی ہے اب بھی گھر میں پڑ سکتے ہیں یا مسجد میں ہی جا کے پڑے ہیں لیکن لوگڈاؤن کی وجہ سے تراوی تو اومن لوگ گھر پہ ہی پڑ رہے تھے لیکن اگر لوگڈاؤن کے بعد کوئی مسجد جانا چاہے تو جا سکتا ہے کیونکہ تراوی یاد رکھی کہ ایسی نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتوں تک باجمات پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مجھے ڈرے کہی تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے اس لیے آپ نے اس کے بعد نہیں پڑھائی اور آپ اکیلے ہی پڑھتے تھے یاد رکھئے تو آپ نے اپنے لائف میں تری ٹائمز اس کو پڑھائی تو لہٰذا اگر وہ جماعت سے پڑھ سکتے تو جماعت سے پڑھے اور اگر کوشش کرے کہ وہ جماعت سے پڑھے یہ انشاءاللہ جیسے ان کے لئے بہتر ہے لیکن اگر کوئی انسان جماعت سے نہیں بھی پڑھتا ہے تو یہ نماز یاد رکھے فردن بھی پڑھے تو ہو جائیں گے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت سے پڑھا بتا دیا کہ جماعت سے پڑھنا یہ نماز جائز ہے اس کا جواز مل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزاتے خود اپنی اکیلے پڑھتے تھے یاد رکھیں تو لہٰذا نماز جماعت سے پڑھے اور اگر اکیلہ پڑھنا چاہتے ہیں انسان اکیلہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ اکیلہ پڑھیں گا تو زادی نہیں پڑھ پائیں گا اور پورا خوران بھی اس کو یاد نہیں تو پورا خوران بھی نہیں ہوں گا تو پھر تو بیٹر ہے کہ وہ جماعت سے پڑھے جا کر نماز اور جو ہے اس کا خوران بھی اسی بہانے ختم ہو جائیں گا اور وہ سنسیل نہیں جاتا رہیں گا لیکن اس کو ڈر ہے کہ اگر میں جماعت سے نہیں پڑھوں گا تو پھر نماز کبھی پڑھوں گا کبھی چھوٹ جائیں گی تو پھر مسجد جا کے پڑھیں انشاءاللوی اس کے لئے بیٹھا دیں لیکن اگر کوئی گھر میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ہمیشہ با جماعت نہیں پڑھایا درکھیں آپ نے اس کو اکیلے ہی پڑھا اور تین مرتبہ سے باپ نے اس کو جماعت سے پڑھائی اور ان کا ایک اور سوال تھا کہ گھر کس حد پر تراؤی ہوتی ہے تو کیا خواتین نیچے روم میں اسی آواز سے تراؤی پڑھ سکتی ہے کیا ہاں اگر کسی جگہ نماز ہو رہی ہے تراؤی کی اور وہ امام کی آواز جاتی ہے سمجھو مثال کے طور پر اوپر اور نیچے پڑھ رہے ہیں لوگ نماز تو ہو سکتی ہے مطلب وہ اسی امام کو فالو کر رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اوپر کے فلور پر جیسا کہ چھت پر جنٹس پڑھ رہے ہیں اور نیچے والے فلور پر خواتین پڑھ رہے ہیں اور اسی امام کی اختدام ہے تو انشاءاللہ جسے وہ نماز ایسا کر سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر جھت پر جگہ ہے وہ ایسا کر لے تو بہتر ہوں گا کہ آگے امام صاحب ہو پھر اس کے عادت مرد ہو اور اس کے عادت پردہ وغیر آڈ لگا لے اس کے پیچھے خواتین پڑھے تو ایک ہی ساتھ ہو جائیں گا بڑھ کسی وہ جگہ وغیرہ کی تنگی کو اسے اوپر نیچے بھی ہو تو کوئی حد نہیں انشاءاللہ بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ کونٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم لوگ کے پاس جب یہ کوئیسٹنس ہے اور انڈ ہو جائیں گے تو ہم لوگ انشاءاللہ یوٹیوب کے کونٹس پہ بھی آئیں گے تارک سلطان بھائے اقدر پور سے جھارکن وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ جیسے میری وائپ پریگننٹ ہے ڈاکٹر نے ڈیلیوری کا ڈیٹ اسی منٹ سٹارٹنگ کا دیا ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتے گی وہ تو ایسے میں کیا کرنا چاہئے روزے کے بدلے میں کھانا کھلانا ہوگا یا وہ اس سطح کا خیرات کرنا ہوگا دیکھیں اگر ڈاکٹر نے کسی خاتون کو پریگننسی کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ وہ روزے نہ رکھے چونکہ اسی منت رمضان کے منت میں ہی پریگننٹ ان کا جو ہے ڈیلیوری ہے بلکہ تو اگر مطلب ایسی کیفیت ہے کہ انسان کے ظاہر سے بات وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو ایسی خاتون جو روزے نہیں رکھیں گی پریگننسی کی وجہ سے وہ فدیہ نہیں دیں گی تتخہ خیرات نہیں کریں گی وہ پریگننسی کے بعد اس کو جب موقع ملے آنے والے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھیں گی آپ سمجھ رہے ہیں تو اس میں فدیہ نہیں چلیں گا فدیہ صرف ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جن کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتے جب رکھ ہی نہیں سکتے تو فدیہ دینا ہے لیکن جب رکھ سکتے ہیں تو رمضان میں نہیں رکھ سکتے لیکن ٹھیک ہے اس نے پریگننسی کی وجہ سے رمضان بھی رکھ سکتے ہیں تو رمضان چھوڑ دیں رمضان کے بعد آنے والے رمضان سے پہلے وہ رکھ لیں تو جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا فدیہ اس کے لئے ہے اور جو روزہ رکھ سکتا اس کو روزہ ہی رکھنا ہے لہٰذا ان کی پریگننسی ہے پریگننسی کے ٹرمینیشن کے بعد ان کو پھر جب بھی موقع میں لیں آنے والے رمضان سے پہلے وہ اپنے روزوں کو بعد میں بہرحال اس کو رکھ لیں ان کو فدیہ اور صدقہ نہیں دینا ہے تو مطلب وہ پھر بعد میں جب وہ صحت مند رہیں گے تو پھر ان کو روزہ رکھنا ہوگا پھر رکھنا ہے ان کو روزہ ان کے لئے فدیہ نہیں ایک اور سوال راجن بھائے ہے گریڈی سے جو ایک کامن مسکنسپشن ہے کہ اگر کسی کو وامیٹنگ ہو جائے تو کیا روزہ ہو گا یا نہیں دیکھیں وامیٹنگ خود بخود آنے سے روزہ نہیں تٹھیں گا حدیث میں ہے کہ جو جانموچ کر خی کرے وامیٹ کرے جانموچ کر اس کا روزہ تٹھیں گا لیکن جس کو خود بخود آ جائے مطلب کچھ کچھ لوگوں کو پامنلی ہوتا ہے ورات میں کھانے کا شریفل چینج ہو جاتا ہے ایسیڈیٹی کا ایشو ہو جاتا ہے کبھی پانی کے کم زیادہ پینے سے ایشو ہو جاتے ہیں تو بہرحال ایسی شکل میں یاد رکھیں اگر خود سے خی ہو جاریے تو روزہ نہیں تٹھتا روزہ میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن اگر جس کو کہیں گے کسی چیز کے وجہ سے وہ خی کر رہا ہے مطلب جان موچ کے کر رہا ہے ایسا انگلی دال دی کوئی ایسی چیز انگلی جس سے اس کو پتا ہے کہ اس کو خی ہوتی ہے تو پھر یاد رکھیں جان موچ کے خی کرنے سے روزہ توٹیں گا خود بخود خی آنے سے روزہ نہیں توٹتا حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ جو جان موچ کر خی کرے اس کا روزہ توٹ جاتا ہے ایمڈی راجہ ہے وہ بنارہ صرف سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہکہ پینے سے روزہ توٹ جاتا تھا بہرحال کسی نے سوال کیا کیا ہکہ پینے سے روزہ توٹ جاتا ہے تو یاد رکھئے انسان سگریٹ پیئے یا ہکہ پیئے تو یاد رکھئے اس کا روزہ نہیں رہیں گا ٹھیک ہے تو سگریٹ روزہ کی حالت میں یاد رکھی انسان نہیں پی سکتا اور ویسے بھی یاد رکھی یہ چیز روزہ کے علاوہ بھی پینا نہیں چاہیے یہ صحت کے لئے بہت نقصان دیں اور آج کل تو بہت زیادہ چلن بن چکے یاد رکھی اور خاص طور سے جو ہکہ ہوتا ہے یاد رکھی بہت ڈینجرس یاد رکھی اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا کبھی کا تمباخو ہوتا ہے تمباخو کے علاوہ بھی کچھ کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں بہت ہامفور ہے یاد رکھی وہ اپنے انسان کے جسم کے لئے اس کے پیپڑوں کے لئے خاص طور سے یاد رکھی اس کے لنگس کے لئے تو نیاز عام طور سے بھی نہیں پینا چاہیے لیکن چونکہ سوال ہے کیا روزے میں تو روزے میں نہیں پی سکتے آدھا کی نہ سگرینڈ نہ بیلی اور نہیں ہوکہ یاد رکھی بلکہ میں تو یہ کہوں گا یہ سجست کروں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ وہ ہوکہ سگرینڈ بغیرہ اگر پیتا بھی ہے تو اس کو چھوڑ دے آپ سمجھ جائے نا یہ مطلب ایک موقع ہم لوگ کے لئے رہتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی بری عادت ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں وہ کھا رہا ہے نہ بیڑی پی رہا ہے نہ سگرینڈ پی رہا ہے نہ گھٹکہ کھا رہا ہے تو جب پندرہ گھنٹے نہیں کر سکتا تو باقی اور عادت دالے اگر ایک مہینہ اگر ہے اسے پریکٹس کر لے وہ تو میں سمجھتا ہے یہ بری عادت ہمیشہ کے لئے چھوڑ جائیں گے اس سے یہ مطلب روزہ کا ایک مقصد بھی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَعَلَكُم تَتَّقُم یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے اس میں انسان اپنی نفس میں اچھائیاں دالیں گا اور جو نفس میں برائیاں وہ نکالیں گا اس مہینے اور جو اچھی عادتیں دالیں گا اس کو سال بر باقی رکھیں گا اور جو بری عادتیں اس مہینے میں چھوڑ کر ہمیشہ اس کو چھوڑے رکھیں گا جی جزاک اللہ محمد آزم بھائے ہیدر آباد سے وہ یہ سوال کر رہے کہ سورہ بکرہ میں پھر ہم لوگ سورج غروب ہونے پر روزہ کیوں کھولتے ہیں وضاحت کر قرآن اور حدیث کی روشنے میں ایک سوال ہے کہ قرآن نے کہا رات ہونے کے بعد افطار کرنا ہے روزہ تب تک رکھنا ہے تو یاد رکھیں مغرب سورج غروب ہو گیا مطلب رات شروع ہو گئی یہ رول ہے نا مطلب پورا سورج مطلب سورج جب ڈوب گیا ایک بار تو رات شروع ہو گئی ٹھیک ہے پورا اندھیرہ نہیں ہوتا سورج کے اچانک نوبتے ہی لیکن رات کی شروعات تو ہو کہ اس لئے تو ہوتے مغرب مطلب سورج غروب ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدت رہی کہ آپ نے افطار میں جیسی سورج غروب ہوتا تھا فوراں کر لیتے تھے لہٰذا قرآن نے جو حکم دیا کہ رات تک رکے رہا اس کے لئے روزے کے لئے تو اس کا مینن یہی ہے کہ مغرب تک کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نازل ہوا تو آپ بہتر جانتے تھے کہ کب تک اس کو رکھنا ہے لہٰذا آپ نے یہی بتایا اور سنت سے یہی بات بتا چلتی کہ سورج غروب ہوتے ہی جتنے جلنی ہو سکتا ان کو افطار کر لینا اس لئے حدیث میں الفاظ ہے کہ سہر میں تاخیر کیا کرو مطلب اس کے آخر وقت تک کھایا کرو اور افطار میں جلنی کرو مطلب یہ کہ اس کا اور ٹائم سٹارٹ ہوتے ہی کر لیا کرو تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کو مغرب کے فوراں بات کرتے تھے اس لئے قرآن کی اس آیت کی سمجھ یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی جتنے جلنی ہو سکتا ہے آپ کو افطار کر لینا ہے خاموخہ تاخیر نہیں کرنا ہے اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا کہ قرآن کی بات کو مطلب ہم لوگ کو حدیث سے سمجھنا ہوگا ایسے نہیں کہ خود سے اس کو سمجھ لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹیٹمنٹ سے صحابہ کی عمل سے پتا چلیں گے اگر خود سے اگر انساء انٹرپیٹ کرنے لگ جائے تو پھر بہت مشکلیں پڑ جائیں گے اس لئے کہ بہت ساری بار خوران کے جو ظاہر میننگ ہے الگ دیکھتا ہے لیکن جب حدیث میں ہم جاتے ہیں یا صحابہ کا عمل لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کرنا کیسے ہے جیسے خوران نے کہا کہ سہر کب تک کرنا ہے جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نہ ہو جائے تو ایک صحابی نے کہا کہ رات میں کالا اور سفید دھاگا لے کر سو گئے اور چیک کرنے لگے کہ کب یہ کنورٹ ہوتا کالا سفید اور سفید کالے میں حالانکہ اس سے مراد ہے کہ وہ جو سمجھے صبح کے وقت جو ہے جو رات کا اندھیرہ اوپر سلے جاتا ہے اور صبح کے ٹائم پر ایک تھن لائن آ جاتی ہے تو وہ مراد ہے تو ہم کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں گی کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اور حدیث کو کیسے سمجھنا ہے اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی بات نہ ہو تو پھر صحابہ نے اس سے سے کیسا سمجھا اور عمل کیا قرآن اور سنت کو ویسے ہم کو سمجھنا ہے اگر ہم خود سے سمجھ نہ لگیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گے جی جزا کزا خیر فیروز بھائی کرناٹک سے وہ یہ کوئی کوششن کر رہے کہ میری شادی رفضان سے چار سے پاس دن پہلے ہوئی ہے اور میں روزے کے حالت میں تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ سیکشوال ریلیکشن کر لیا تو اس کا کیا سولیشن ہے پلیز بتائیں لیکن اگر کوئی انسان روزے کے حالت میں تھا اور اس نے اپنی بیوی سے جیما کر لیا تو اس کا روزہ توٹ گیا پہلے تو جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا کہ کنی چیزوں سے روزہ توٹ جاتا ہے تو اس کا روزہ توٹ گیا اور اس کے بعد اس کو اب جو ہے کفارہ دینا پڑے گا یاد رکھی اور اس روزے کی خضا کرنا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ساٹھ مسکنوں کو وہ کھانا کھلائیں یہ اس کا بہرحال کفارہ ہے تو آپ کیا کریں وہ شخص جو ہے سکسٹی پور پیپل کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیں اور اگر اس سے بڑھ کر میں کہوں تو حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وہ مختلف ہے وہ اس طرح سے کہ ایک صحابہ نہیں عمل کیا تو آپ نے کہا کہ پہلے جو ہے ساٹھ دن کے روزے رکھ مسسل اب زہر سی بات ہے تھرٹی ڈیز کے روزوں میں انسان کی حالت ایسے ہو جارے وہ سکسٹی ڈیز کا حق میں تو پہلے تو سکسٹی ڈیز کے روزے رکھنا ہے اگر سکسٹی ڈیز کے روزے نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ سکسٹی مسکن کو کھانا کھلا دیں آپ سمجھ رہے لہٰذا میں نے ایک جنرل بات کہی کہ ساٹھ لوگوں کھانا کھلا دیں لیکن پہلے تو ہے کہ ساٹھ دن روزہ رکھیں اب زہر سی بات ہے یہ کتنا مطلب رمضان کے اندر ہم بسترین انسان نہیں کر سکتا یہ منہ اور حرام یاد رکھیں حالانکہ یہ حلال عام حالت ملے کہ رمضان میں روزے میں منہ آئے تو زہر سی بات ہے اس نے گناہ کیا اس کی گناہ کی سنگینی یہ کہ اس کو سکسٹی ڈیز کے روزے رکھنا ہے کنٹینیوسٹی اس کے بعد اب زہر سی بات ہے بہت ساری والی ایمپوسیبل ہو جاتے کہ ہم نے سکسٹی روزے رکھی بڑھ جو رکھ سکتا ہے ضرور رکھیں اور اگر وہ سکسٹی روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر وہ سکسٹی لوگوں کو کھانا کلا یاد رکھی یا اس کا کفارہ ہے جی تو مطلب کہ ساٹھ دن کا جو روزہ رکھنا وہ کنزیکیٹیو ہے نا ہاں بلکل ایک کے بعد لگتا رکھیں چھوٹ گیا تو پھر پھر سے شروع کرنا پھر اس کے بعد شروع ہوں گا ون سے جی جزاک اللہ خیرن تو جی میں نے بھی یہ سوال کیا تھا امید ہے کہ ان کو اس کا جواب مل گیا ہوگا دانیش بھائے سدھار پورناکپور سے بول رہے وہ بولتے کہ کی کیا روزہ میں لوگوں کو سہری کے لیے لاؤڈ سپیکر سے یا مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے لوگوں کو جگانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یاد رکھئے سہر میں ازان ہوا کرتی تھی یاد رکھے اور وہ فجر سے پہلے ہوتی تھی اور اس کے بعد دوسری ازان ہوتی تھی فجر کی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائے کہ جب آپ نے نام لیا کہ فلان صحابی ازان دے تو تم سہر کرتے رہو لیکن جب جو امی مکتوم پاس تو ازان کا یہ سسٹم ہے یا نہیں اس کے بعد آپ کا سوال تھا کیا اس میں اٹھانے کے لیے لاؤڈ سپیکر سے آواز دے سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک خدیم زمانے سے سسٹم چلا رہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر میں لوگ چلاتے رہتے ہیں تین بج رہے ہیں تین بج کے دس منٹ ہو گئے تین بج کے بیس منٹ ہو گئے تین بج کے چالیس منٹ ہو گئے اور زیادہ سی بات ہے یہ صحیح اور غلط ایسے ڈیفائن ہوں گا کہ آپ کے پاس سنت طریقہ موجود ہے سنت طریقہ ازان کا موجود ہونے کے بعد یہ پانچ پانچ اور دس منٹ کو آپ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ ڈفلی بجاتے ہیں ڈول بجاتے ہیں تاشے بجاتے ہیں الیکٹرک پولز کو بجاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں گھروں کو آ کر ایسے کھٹکے مارتے ہیں کہ اگر سوتا وہ آدمی اس کو انداز آنا ہو کہ رمضان ہے تو اس کو لگیں گا کوئی ڈاکہ دالنا ہے اسے کھر پہ دردردردردر کھٹکے دیتے ہیں یہ سب نہیں ہیں بہرحال آپ کا سوال ہے کیا اس سے کر سکتے تو ازان دے دے یہ ہے اب یہاں بھی ازان کا جہاں معاملہ ہوں گا وہ بھی دیکھا جائیں گا زمین زمانہ حالات محلہ علاقہ کمینل ٹینشن کس طرح سے سب دیکھا جانا دیکھنا پڑیں گا آج کے زمانے میں کیونکہ اب اتنا آسان نہیں ہے یہ سب چیزیں یاد رکھی اور کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی تھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک انہوں نے ایک فلایر بنایا تھا پوسٹر بنایا تھا کہ اے ازان تیرا معاملہ بھی عجیب ہے مسلمان یہ ہے کہ ان کو سنائی نہیں دیتی مطلب جو ہے وہ جاگ رہے نہیں اس کے آواز سے مطلب ان کو جو ہے اس کے وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور نون مسلم بھائی ہمارا یہ حال ہے ان کا کہ وہ بیچارے اس کے وجہ سے سو نہیں پا رہے مطلب مسلمان اٹھ نہیں پا رہا جاگ نہیں پا رہا مزید تک پہنچ نہیں پا رہا اور نون مسلم بیچارے سو نہیں پا رہے اس کے وجہ سے تو بہرحال تو آج کل تو کافی مسئلہ ہے تو میں تو یہی کہوں گا جو سنت ہے ازان وہ بہت کم وقت میں تھوڑی سے دیر میں ہو جاتی ہے اور ازان اگر نہیں ہے تو پھر یہ خاموخہ کی علانات جو کنٹیر چلتے رہتے یہاں تک کہ میں نے دیکھا پانچ منٹ باقی ہے سات منٹ باقی ہے دو منٹ باقی ہے اور اتنا وہ کرتے ہیں اور اتنا تیز آواز میں ہوتا ہے کہ کبھی کار بہت ڈسٹرپنگ ہوتا ہے عاد رکھی تو میں کہوں گا جو سنت ہے اس کو اختیار کیجئے اور اس طرح کی جو طریقے اس کی ضرورت نہیں اور آج کے دور میں تالارامز وغیرہ گھڑیوں میں اتنے کامل نہیں ہے موبائل وغیرہ میں کہ میں سمجھتا ہوں اس کی لوڈ سک کرسے ضرورت نہیں کیوکہ ہو سکتا بیمار سو رہا ہوں اس کو ڈسٹرپ ہوں گا بچے سو رہے ہیں ا Liquid Intelligent ہوں گا اسی طرح ڈسٹرپ ہوں گا اسی طرح اسپطال بغیرہ آئے ہیں انکہ 其實 جانور تھے کرنے دیکھ ازان چونکی یومن وائس ہے کان کو بھی اچھا لگتا ہے سننے بھی اچھا لگتی ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں پرسنلی لوگ خود اٹھے جاگے ہی میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر انشاءاللہ جی جزاک اللہ کرن فیض بھائی یوٹیوب پہ ایسے بھی بہت سارے کمنٹ سے تو انشاءاللہ لاسٹ میں ہم لوگ اس کو جو بھی رمضان سے ریلیٹیڈ کوسٹن ہے اس کو ہم لوگ لیں گے کچھ اس کوسٹن زکاة سے ریلیٹیڈ آئے تھے ہمارے پاس جیسے کہ حسین بھائی سیوان بیہار سے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم کسی کو کرز دیئے تو اس کا بھی زکاة نکالنا ہوگا کیا دیکھیں اگر کسی نے کرز دیا ہے کسی کو مطلب وہ کرز جو اس کو واپس ملنے والا ہے تو پھر اس کی بھی زکاة اس آنمی کو دینا چاہیے لیکن اگر ایسا کرز ہو کے جو اس نے دیا ہے دو چار پاس سال ہو گئے اب کوئی ریٹن ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آرہی تو پھر وہ اس کا زکاة دینا بند کر دے جس سال اگر وہ کرز واپس آ جاتا ہے تو پھر اس ایک سال کی زکاة دے دے لیکن ان جنرل سنس اگر کسی آدمی کو اس کے کرز کے واپس آنے کی امید ہے تو اس کو ہر سال اس کی بھی زکاة دینا پڑیں گے اس کرز کی چونکہ وہ کرز اس کا زائد پیسہ تھا جو اس نے کسی کو دیا اور جو بچا ہوا ہے یا درکی لہٰذا کرز پہ بھی دیں گا لیکن وہ اتنا ہو کہ نساب کو پہنچتا ہو اور ایک سال جس پہ گزر جاتا ہے جو مطلب پیسہ کرز دیا وہ نساب کے اوپر ہاں نساب کے اوپر کرز دیا اور اس کے پاس ملا کے بھی دونوں کونڈ ہو سکتے نا فر ایکزمپل اس نے کرز دیا ہے سمجھو پچھا ہزار اس کے پاس بھی کچھ ہے یہ کرز دیا دس ہزار اس کے پاس بھی چالیس پچھا ہزار دونوں ملا کے ساٹھ ہو جائیں گے تو دینا پڑھیں گا اور نساب یاد رکھی جو ہوتا ہے وہ سلور کا لیا جاتا ہے نساب مطلب یہ کہ سلور فائیو ایٹی فائیو گرام سف سلور کی جو کسٹ ہوتی آج جب آج کے دور میں اتنا اگر اس کے پاس کیش ہے چاہے وہ ادھار دیا وہاں خود کے پاس ملا ہے وہاں وہ بھی چلیں گا یاد رکھی یا کسی کے پاس ہے بینک میں خود کے پاس ہے اگر وہ سب ملا کے اتنا ہو جائے کیش کی ویلیو تو پھر اس کو دینا ہے یاد رکھ ایسیسمنٹ جس کو بلتے ہیں ہم ایسا کرنا ہوں گا جیسا فر اگزامپل کیا ہے اور کیا دینا ہے تو اب کیا ہے میں کیا ہو سکتا گولڈ ہے سلور ہے کیاش ہے ایف ڈیز ہے پراپٹیز ہے جو بیشنے کے لیے لیا اسے طرح بیشنے کے لیے اور بھی کچھ چیز رہتی ہے سٹاک وغیرہ ہے وہ سب ہے اور جو ادھار دیا یہ سب ایک کولم میں آئیں گے پھر اس کو کیا کیا دینا ہے وہ دوسرے کولم میں آ جائیں گا اور اس کے بات جو بچیں گا اس پر زکاة لگ جائیں گے جی اگلہ کلہ کرن فیض بھائی آہ فیضان بھائی ہے وہ یہ سوال کر رہے ہیں کی بیزنیس کرنے والا زکاة کیسے نکالے گا مطلب کی بیزنیس پہ کیسے ہم لوگ زکاة نکال سکتے بیزنیس کے اندر زکاة اس کے سٹاک پر دینا ہے ان کے پاس جو بھی مال پڑا ہوتا ہے وہ سٹاک جو ان کے پاس سارا سال پڑ ہے چونکہ زکاة یاد رکھی انکم پر نہیں ہے مانی فیکچرنگ پر نہیں ہے زکاة وہ سیونگ پر ہے جس کو ایک سال تک مطلب آپ کے پاس ایک پڑا رہا ایکسٹرہ تھا سمجھ لیجئے تو زکاة انکم پر نہیں ہے سیونگ پر ہے تو وہ سیونگ جو ون یار تک آپ کیس پڑی ہوئی تھی اس پر آپ کو زکاة دینا ہے انڈرگ تو لہٰذا اگر اس کے پاس سٹاکس ہے اور سال بھر وہ سٹاک رہتا ہے فار اگزمپل جیسا کہ کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے لیکن ایک ایوریس سٹاک جو ہمیشہ ہوتا ہے ایک اگزمپل دیکھے سمجھاتا ہو جیسا میری دکانے اس کے اندر ہمیشہ جو ہے ہنڈرڈ روپیز کا مال ہمیشہ رہتا ہے لیکن کبھی کوار سیزن میں ون تھاؤزان کبھی ہو جاتا ہے کبھی ٹین تھاؤزان کبھی ہو جاتا ہے لیکن منیموم سٹاک ہنڈرڈ روپیز کا پورے یار تک ایکسٹرہ پڑا ہوا ہوتا ہے سال بر اور یہ یار سے مراغ 355 ڈیس اپروکزی میٹنی مطلعہ ون لونار کیلینڈر یاد رکھے سولار نہیں سولار میں 365 ہوتے لونار میں اپروکزی میٹنی کہہ رہا ہوں 355 تو جو ون لونار کیلینڈر جس پہ گزر جاتا ہے جس چیز پر جس سٹاک پر جو منیموم اس کے اس پڑا ہے سمجھے ہنڈرڈ روپیز کا ہمیشہ رہتا ہے کبھی ٹویل ہنڈرڈ کا ہو جاتا کبھی ٹویل ہنڈرڈ کا ہمیشہ ہی مال ہوتا ہے تو آپ کو اس سٹاک پر یاد رکھیں زکاة دینا ہوں گی یادت ہے جی جزا کے لکھا ہے رن ایک اور سوال امران بھائے گریڈی سے وہ یہ پوچھ رہے کہ کیا دعوی سینٹر میں زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے دیکھیں سوال آئے کہ کیا دعوی سینٹر میں زکاة کا پیسہ دیا جا سکتا ہے تو دیکھیں اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں ہو سکتا ہے کیونکہ دعوی سینٹر کیا کام کر رہا ہے اور کس لیے وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ دیکھا جائیں گا تو اگر وہ زکاة کے مسرف میں خرچ کر رہا ہے جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا زکاة خرچ کرنے کا وہاں خرچ کر رہا ہے تو پھر یہ تو جائز ہو گیا لیکن اگر وہاں نہیں خرچ کر کے کئی اور خرچ کرتا ہے تو پھر اس کو زکاة نہیں صدخہ دینا چاہیے تو جب دعوی دعوی سینٹر پیسہ ڈیمانڈ کرتا ہے پیسے کی اپیل کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں اگر وہ ایلیجیبل ہے زکاة کے لئے تو زکاة دے ایلیجیبل زکاة کے لئے نہیں ہے تو صدخہ ان کو دینا چاہیے یا پھر دعوی سینٹر جو پیسہ لیتا ہے اس پیسے کو بائی فرگیٹ کریں زکاة کا کتنا ہے اور صدخہ کتنا ہے جو زکاة کا ہے وہ زکاة کی مد میں خرچ کریں جو صدقہ آیا وہ پھر آپ جنرل کہیں بھی خرچ کر سکتے دعوی سینٹر کو آپ زکاة دے سکتے ہاں اور نہ دولوں ساتھ ہوں گا یہ ڈیپنڈ ہے کہ دعوی سینٹر کیا کیا کام کرتا ہے اگر زکاة کے مد والے کام کر رہا تو زکاة کے لئے بھی ایلیجیبل ہے اور اگر زکاة کے مد والے کام نہیں کر رہا ہے ادھ رکھے تو اس کے لئے زاہر سی بات ہے پھر وہ صدقات لے زکاة اس کے لئے نہ لیں ڈیوٹیوب پہ سرفراز پاکڑ سے وہ پوچھ رہے کہ میری امی کا سوال ہے کہ انہوں نے پندرہ بیس سال پہلے پریگننسی کے کارن روزی نہیں رکھ پائی تھی تو کیا وہ روزہ رکھنا ہی ہوگا دیکھیں سوال آیا ہے کہ بہت لمبا عرصہ پہلے دو ڈیکیٹ پہلے بیس سال پہلے کسی کے روزے چھوٹے تھے پریگننسی کی وجہ سے تو کہ اب وہ روزے رکھنا ہی پڑھیں گے یا چھوڑ سکتے ہیں تو دیکھیں اگر اب یہ صحت ہے تو وہ رکھ لیں اور اگر صحت نہیں ہے سمجھ رہا مطلب پہلے پینگننسی کے وجہ سے نہیں رکھیں اور اب اتنی بیماری آگئی کہ وہ خود روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر تو فیدیا دے دے لیکن اگر روزے رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا چاہیے جیز اللہ علیہ کرن جعوید صدیقی بھائے آسن صل سے وہ یہ کوششن کر رہے کہ روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت نمک دینا بھول گئی یا یاد نہیں ہے تو اس حالت میں کیا کرے مطلب سوال کیا ہے ان کا مطلب نمک چکنا ہے نمک کیا نمک ڈالا یا نہیں ڈالا وہ پتہ نہیں اور جو خاتون ہے وہ روزے کی حالت میں تو وہ کیا کرے دیکھیں روزے کی حالت میں جو ہے کوئی چیز کا کھانا پینا منا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ سالن میں ڈالے اس کو موہ میں ڈالے اور اس کے مزہ لینے کے مطلب اس کو آپ نمک اے نہیں ہے دیکھ لیں اس کیا تھوک دے ننگلہ منا ہے لیکن اگر وہ خالی ڈالتا تھوک دیتا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ یہ بات کوک کے لیے ہو سکتی یہ بات شیف کے لیے ہو سکتی یہ بات جو بڑے بڑے کھانے بناتے لوگ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے یہ بات ایک کومن عورت کے ساتھ ہو سکتی ہے مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے تو وہ چک لے اور تھوک دے اور یا تو پھر کسی اور بچے بغیرہ کو چکا دے لیکن اگر وہ اکیلی ہی ہے اکیلہ ہی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتا ہے شیف ہے کک ہے شاپ میں کام کرتا ہے ہوتل میں کام کرتا ہے گھر میں ہے تو بہرحال پھر وہ لے کے موں میں ڈال لے اس کی بعد ٹیسٹ لینے کے بعد تھوک دے اس کو ننگل نہیں سکتا ننگلیں گا تو روزہ توٹ جائیں گے یاد رکھیں خالی ٹیسٹ کر کے تھوکنے میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں جی زیادہ کلہ کارل ریحان فضل بھائے ان کا ایک کوسٹن ہے کہ سٹوڈنٹس رمضان میں کیسے میکسیمام عبادت کر سکتے دیکھیں سٹوڈنٹس رمضان میں سوالہ کیسے عبادت کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں جیسے عام انسان کرتا ہے سٹوڈنٹ لوگ ایسی عبادت کر سکتے ہیں بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ جنرل ہی ہم نے دیکھا کہ آدمی سٹڈی کرتا ہے تو گھر والے بولتا رہے ابھی روزے وغیرہ نماز اس کو اتنا سیریس مت لو ابھی سٹوڈیز کا ٹائم ہے سٹوڈیز کر لو سٹوڈیز کے بعد پھر اس کو کر لینا دیکھیں آپ کو اپنی سٹوڈیز بھی ساتھ کرنا پڑیں گی روزہ نماز زکاة بھی ساتھ کرنا پڑیں گا اچھائی کا حکم دینا پڑیں گا برائی سے روکنا ہی پڑیں گا سارے چیزیں ساملٹینیسلی چلیں گے کیونکہ زندگی ایسا کبھی بھی انسان کو موقع نہیں دیتی ہے کہ ہر کام کے لیے ایک فکس ٹائم نکالے پھر اس کے بعد وہ کام کرے ہیں سمجھے ہیں میری بات لہٰذا سب کام ساتھ کرنا پڑیں گے اب کیا کرنا ہے آپ کو آپ کی سٹوڈیز کو بیلنس کرنا ہے اور عبادتوں کو بیلنس کرنا ہے اور دونوں کو آپ کیسے بیلنس کریں گے آپ کوئی ایک وقت جیسا آپ تحق کر لیتی کہ ایک چیپٹر میں پڑھوں گا ایک سمجک میں آج پڑھوں گا تو ایسا تحق کر لیتی کہ آج ایک رکوع قرآن کا پڑھوں گا ایک پیش قرآن کا پڑھوں گا دو پیش قرآن کا روٹین روٹین ڈیلی پڑھتا رہا ہے اس کو ڈیلی دو پیش ڈیلی تین پر جو بھی وہ کرنا ہے ایک روٹین بنا لے اس کا اسی طرح نمازیں ہیں روزہ ہیں زکاة ہیں سب کریں مطلب اس کو مینیج کر کے لے کے چلنا ہوں گا یہ تھوڑ بھی غلط ہے کہ میں ایڈیوکیشن میں ہوں اپنا جیسے آپ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں سبجیک وائز چپٹر وائز ڈی وائز تو اسی طرح آپ بھی یہاں چیزوں کو بھی اسلامی کلی سوٹ آؤٹ کریں جیسے نماز فرض ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے اسی طرح قرآن ہے تو اس کو آپ ایک ٹائم فکس کر لیں اسی طرح دین کا اور بھی نالج گین کرنا ہے اس کا ایک ٹائم فکس کر لیں اور جیسا سٹیڈیز کو سٹیڈی لی آپ ڈیلی کرتے ہیں ویسے ہی دین کو اسلام کو شریعت کو بھی اس کو سٹیڈی کرتے رہے اسی طرح اس کی جو پریکٹیسز اس کو بھی جو اپنے جندگی میں ایسا نہ ہو کہ ایکزام ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں ایکزام میرے آرہے تو میں نماز پران چھوڑ دوں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے اپنے لائف میں دوسری سارے چیزوں کو ساتھ نکر چلتے ہیں اور سٹیڈی بھی کرتے ہیں ایسا کبھی ہوتا کہ سٹیڈی کر رہے تو کھانا چھوڑ دی سٹیڈی کر رہے تو اب میں کپڑے پیننا بھول جا رہا ہوں سٹیڈی کر رہا ہوں تو گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہوں سٹیڈی کر رہا ہوں تو جو میں دوستوں سے نہیں مل رہا ایسا نہیں ہوتا آپ ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں سٹیڈیز بھی کرتے ہیں دوستوں کو بھی لکھ چلتے ہیں دعوتوں میں جاتے ہیں کھاتے پیتے بھی کپڑے پینتے ہیں خریدتے ہیں بزار بھی جاتے ہیں ٹرابلنگ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی کام ہمیں ساتھ کرنا ہے سٹیڈیز کے ساتھ کھانا پینا پڑھائی جیسا آپ کر رہے تو ویسا نماز روزہ اور جو جو چیزیں اس کے بیچے میرا آتی ہے نماز روزہ تو کامنٹ یہ آتا ہے قرآن کی تلاوت یہ بھی ساتھ میں ہم کو کرتے میں چلنا ہے تو ایک بیلنس روٹین آپ کو بنانا پڑیں گا اور بنا کر اس پر میرا لمن کرنے کوشش کرنا ہوں گا تو چاہے آپ سٹوڈنٹ ہو چاہے آپ بزنس مین ہو چاہے آپ بیمار ہو چاہے آپ ٹرائیولر ہو یا چاہے کسی بھی زندگی کی فیز میں ہو جب آپ کو یہ ٹائم ٹیبل بنا کر چیزوں کو ترتیب دے کر اس کو کرنے کی عادت ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں سمجھتا ہوں ساری لائف میں آپ کو بہت سارے کام زیلی آپ کر پائیں گے ایک اور سوال ہے اویز بھائی نوادہ سے وہ یہ پوچھ رہے کہ روزانہ دھوب میں مزدوری کرنے والا روزہ رکھ سکتا ہے کیا دیکھیں سوال آئے کہ روزانہ دھوب میں محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے مزدوری کرتا ہے وہ روزہ رکھے گا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو بہت مشکل ہوں گی یا اس کی ایج کیا ہے اور اس کو بیماریاں ہیں یا اس صحت بنے کیا اس سب دیکھنا پڑیں گا لیکن اگر اس کو یہ مشقت مشکل ہوں گی تو وہ کیا کرے رمضان کے حد تک یہ کام کو چھوڑ دے یہ کام کو چھوڑ دے لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں کام چھوڑوں گا تو کماؤں گا کھاؤں گا کھاؤں گا کام چھوڑ دے کام بدلنے یا کام بدل نہیں سکتا اور کمانا بھی ضروری ہے اور یہ کام کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا تو وہ گھر میں رشتداروں کو یا سماج کے لوگوں کو چاہیے ایسے لوگوں پر نظر رکھے اور ان کو ایک مہینے کے لئے کچھ کر دے ایسا جس کے وجہ سے وہ بغیر محنت کے مشقت کے دوپ جو دوپ آج کل تو رمضان جو سمر میں آ رہا ہے اور ابھی اور کئی سالوں تک ہمارے طرف سے ان کو مدد مل جاتا تاکہ ان کے روزی روٹی کھانے بھی نگا ہونا چلتا رہا ہے تو لہٰذا وہ ایسا کر لے لیکن وہ روزے نہ چھوڑے آتا کہ تو اگر آپ محنت اور مشقت کرتے ہیں یا تو آپ اس کو چینج کر لے جاب کو ایک مہینے کے تک اور کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کمائی کا اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے تو میں کہوں گا کمیونٹی آ گیا ہے اور ایسے لوگوں کی مدد کرے تاکہ یہ لوگوں کچھ اینڈ دے کچھ مدد کرے باقی ہلکا پھلکا جو وہ کام کر سکتے وہ کرے ایک مہینہ بعد میں پھر جو روٹین تھا ان کا مشقت والا کام پر لوگ کرتے رہے یہ بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے تھے ہمیشہ کہ دھوپ میں جو کام کر رہا ہے یا وہ کیسے وہ روزہ رکھے گا اور اگر سمجھ لیچے آپ ان سے کام کروا رہے ہیں سمجھ لیچے فور اگزمپل آپ ہی کام کروا رہے ہیں تو آپ کچھ ڈھیل دیجئے ان کو فور اگزمپل جیسا میں لیبر کانسلٹنٹ ہوں یا لیبر سپلائر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میرے پاس مسلم لیبرز ہیں تو میں نے ان کو ریایت دینا چاہیے کہ کم از کم رمضان میں کچھ دوسرا کام لے لوں ان سے یا پھر ایسا کروں کہ کام آدھا لو اور تنخواہ پوری دے دوں تاکہ بیچارے کا گھر بھی چل جائے اور اس کو زیادہ مشخص بھی روزے میں نہ کرنا پڑے اس کے ایسا کہ روزہ توٹنا جائے یا چھوڑنا نہ پڑے بیچارے کو تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اب اگر ایسا نہیں ہے وہ نون مسلم کے پاس ورک کرتا اور وہ اس کو ریڈی نہیں چھوٹ دینے کے لیے تو مسلم کمیلیٹی اس کی حلپ کرے کہ وہ آدھا کام کر لے آدھا اس کو وہ پھر مدد کر دے یا پھر ایسا کچھ کرے کہ وہ ہلکا پھلکا کام کرے اور اس کی کھانے پینے کا انظام کر دے کچھ نہ کچھ کرنا ہوں گا لیکن روزہ چھوڑنے کی ایجاد تو نہیں لیا سکتی روزہ تو اس کو بہرہ لٹنا چاہیے اور ایک اور کوششن یہ آیا ہے چھپڑا بیہار سے دانیز بھائے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہ اگر موبائل میں قرآن شریف موجود ہے تو کیا انسان اگر لیٹے ہوئے بیٹ پہ اور موبائل یوز کر رہا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت کر سکتا بھائی نے سوال کیا کہ انسان ہے جو گھر کے اندر ہے اور لیٹا ہوا ہے لیٹ کر وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتا تو میں سمجھتا لیٹ کر قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی حرض نہیں انشاءاللہ صرف اتنا ہے کہ اگر قرآن ہاتھ میں رکھ رہا ہے تو تلاوت کرنے میں اس کا خیال رکھے کہ وہ قرآن گرنا جائے دہودر یسا کہ پتہ چالا لیٹے لیٹے وہ پڑھ رہا ہے اور نین لگ گئی اور مصف گر گئی قرآن کی مصف تو ویسا نہیں ہونا چاہیے تو اگر وہ اس کا وہ ڈرنی کہ قرآن کی بے حرمت گریں گا ادھو در جائیں گا تو لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ اس میں کوئی ہڑ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کے مانڈی پر سر رکھ کر قرآن کے تلاوت کرتے تھے یہ صحیح روایتیں موجود ہیں اور ماہ آئیشہ فرماتی ہے اس وقت نہ ہے اس کی حالت میں ہوتی لہٰذا لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ اس کو ہڑ نہیں لیکن قرآن کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصف میں نہیں پڑھتے تھے آپ تو خود حافظ تھے تو جب آپ اگر ہم مصف لے رہے ہیں بک فارم میں لے رہے ہیں تو پھر اس کا احترام ضروری ہے کہ وہ گرے نہ غلطی سے نیچے نہ چلے جائے یا پھر آپ سو گئے غلطی سے اور اس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ اس کی حرمت باقی رہیں گی تو لیٹ کر پڑھنے میں انشاءاللہ پوئی آرز میں ہو بشرا ناز چقدر پور سے وہ یہ پوچھ رہیں کہ رمضان میں تحجد پڑھ سکتے سوال ہے کہ رمضان میں تحجد پڑھ سکتے تو رمضان تحجد تو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے سال بھر پڑھ سکتا ہے رمضان میں خاص طور سے پڑھیں لیکن اگر سوال یہ کہ ہم تراوی بھی پڑھتے اور تحجد بھی پڑھے تو مگر ہوں گا تراوی پڑھ رہے ہیں تو آنٹ رکعت اگر آپ پڑھ لے تو رات کی نماز تو ہوگی سننا اس کے علاوہ نفل پڑھنا چاہتے تو آپ بہرحال پڑھ سکتا ہے تو ہاں تحجد کی نماز رمضان غیر رمضان انسان ہمیشہ بہرحال پڑھ سکتا ہے اور اس کی رکعتیں کم از کم دو اور زیادہ زیادہ آنٹ ہے یاد رکعتیں تو آنٹ رکعتیں آپ پڑھ لیں رمضان ہوئے غیر رمضان یہ کاف روزہ رکھا کسی نے لیکن گرمی کی وجہ سے وہ توڑ دیا اس نے روزہ کو تو کیا کرے پھر وہ دیکھیں روزہ رکھے تھے تو گرمی کی وجہ سے پہلے تو کوشش کرنا چاہیے تاکہ وہ نہ توڑے لیکن اب میں امید کر رہا ہوں کہ انہوں نے شرعی وجوہات کے بنیاد پر ہو سکتا گرمی سے توڑ دیا ہوں گا توڑ دیا ہے تو ان کو بعد میں اس کی خضا کرنا ہے اس کی اس روزے کی خضا کرنا ہے مطلب جب بھی بعد میں موقع ملے رمضان کے وہ ایک روزہ انشاءاللہ عزیز رکھ لے یا اور بھی جو چھوٹے ہوں گے اس کو رکھ لے یاد رکھ تو پہلے تو روزہ توڑنا نہیں چاہیے لیکن شرعی وجہ سے توڑ گیا ہے توڑنا پڑھائی کی گرمی اتنی تھی وہ مجبور ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے گرمی سے کچھ ایسا ہو گیا جس کے اسے توڑنا پڑا تو پھر اس کو اس روزے کی صرف خضا کرنا ہے اتنا ہی کافی ہے اس کو فندیا یا کفارہ نہیں دینا ہے جیسے فیض خان ہے بھائے رامگر سے وہ یہ سوال کرے کہ کیا کسی سال کے رمضان کے روزے چھوٹ جائے اور وہ پورا سال نکل جائے یہاں تک کہ چھوٹا ہوا روزہ نہیں رکھ پا ہے تو وہ اگلے سال میں رکھ سکتا ہے کیا اس چھوٹی ہوئے روزے سوال آیا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوٹا تھا تو یہ رمضان تک نہیں رکھ پا ہے تو کیا آہ اس کے بعد رکھ سکتے تو ہاں بلکل رکھ سکتے رکھنا ہے جیسے ایک نماز تھی آپ نے سمجھو زہر کی نماز غلطی سے چھوٹ گئی یا بھول گئے تھے یا غفلت تھی اور اثر کا وقت آ گیا تو اب کیا کرے تو ہم بولیں گے اثر کے بعد اس کو پڑھ لے چونکہ خزا نماز یا کرنا ہی پڑھیں گی تو اسی طرح روزہ تھا ایک سمجھ رمضان کا یہ رمضان تک نہیں رکھا تو اس کے بعد رکھ لیں بلکل اس کو رکھنا ہی ہے جب بھی اس کو موقع میں نایات رکھ چاہے وہ کبھی بھی چھوٹے ہو ایک سال دو سال پہلے بھی تو رکھ سکتا ہے کوشش تو کرنا چاہے جتنے جنلی ہو رکھ لیں بہت اب چھوٹ گیا تھا تو خیر کوئی بات نہیں آپ جنلی سے اللہ سے توبہ کریں اور بعد رمضان فوراں اس کو رکھ لیں جزاک اللہ خیران فیض بھائی لگ بھگ ہم لوگوں نے سارے کوششنز کو ڈیل کر لیا ہے یوٹیوب پہ بہت سارے کوششنز آ رہے ہیں لیکن کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور رمضان کا بھی وقت ہے روزہ کا وقت ہے تو ہم چاہیں گے کہ فیض بھائی جو کنکلوزن میں کچھ اگر بولنا چاہے تو ہمارے آڈینس کو ضرور بیکی الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل جود اور کرم ہے تو بس ہم کوشش کریں کہ اس رمضان کے مہینے کا صحیح سے فائدہ اٹھا لے چونکہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رمضان میں اور آپ پائیں گے یا نہیں پائیں گے تو ایک ہائی ٹائم ہے اور بیس ٹائم ہے اچھے عامال کرنے کا رمضان کے اندر خاص طور سے تلاوت قرآن ذکر و اسکار توبہ اور استخبار صدقہ اور خیرات راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا قرآن کو خاص طور سے پڑھنا تحجد یا تراوی کا یا قیم اللیل کا احتمام اسی طرح جو ہے جو کچھ بھی وہ نیکی کر سکتا ہے صلح رحمی کے اعتبار سے غریبوں کی مدد کے اعتبار سے خوب کرنا چاہئے چونکہ ہو سکتا اگلا رمضان اللہ ہمیں دے یا نہ دے تو یہ نصیب میں ملائے تو اس کا فائدہ اٹھان لنا چاہئے اور حدیث میں اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے لہٰذا رمضان کا مہینہ ملائے یہ مغفرت کا رحمت کا برکت کا مہینہ ہے تو خوب سے خوب زیادہ زیادہ آمال کرے اور اس میں جو فائدہ اٹھا ہے اور خاص طور سے ایک چیز اور رہ گئی تھی آمال میں وہ ہے سب خدر کو پائے اور پا کر اس میں اللہ کو راضی کرنے کے انسان جو ہے ورحل کوشش کرے تو یہ تمام آمال کو اگر انسان ذہن میں رکھے اور رمضان میں کرے تو انشاءاللہ جیس اس کا رمضان بھی اچھے سے گزریں گا انشاءاللہ جیس اور جو ہے اس کا دنیا میں فائدہ ہوں گا اور آخرت میں فائدہ ہوں گا ایدر کی لہٰذا رمضان ایک عبادتوں کا یا رحمتوں کا برکتوں کا ایک آفر ایک طرح سے سمجھ لیجئے جو میں مل رئیس آفر کم صحیح فائدہ اٹھا لیں پتہ نہیں زندگی اگر یہ بار رہے نہ رہے اس آفر کا فائدہ اٹھانے کے لیے لہٰذا اللہ نے ہم کو جسم دیا ہے اچھا زندگی دیئے صلاحیت دیئے مسلمان بنایا ہے تو رمضان کام صحیح سے برکتے فائدہ اٹھائے میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتس نوجوان رمضان بھی ہے تو حالات بدلے نہیں ہیں محال بدلہ نہیں ہیں سوشل میڈیا پر وہی برائیاں چل رہی ہیں اسی طرح یوٹیوب پر وہی برائی چیز دیکھی جا رہی ہیں فلموں کا نات ابھی ملے گا ایسے فرق اتنا ہو گیا رمضان سے پہلے کوئی بھی فلم دیکھتے تھے رمضان میں تھوڑا سا ایتھیکل بولتے ہیں ایتھیکل فلم سے ایسی فلم جو مسلم سماج مسلم معاشرے تھوڑی اچھی والی ایسی دیکھ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا وقت کو گوانا وقت کو گوانا ہے برباد کرنا برباد کرنا فلم میں دیکھنا ہی برائی یاد رکھ لہذا لوگوں کے حالات چینج ہی نہیں ہوئے رمضان سے میں گزاریش کروں گا اپنے حالات کو رمضان میں چینج کرے رمضان کو ایک ایسا مہینہ اپنے لئے بنا لے ہم جس میں اچھائی کو اڈاپٹ کرے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے اور ایسا اچھائی کو اڈاپٹ کرے کہ زندگی بار باخی رہے وہ اچھائی اور ایسا برائی کو چھوڑے کہ زندگی بار اس کو پھر کبھی نہ پکڑے تو اس طرح سے ہم کریں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ہمارے خود کے اور امت مسلمہ کی حالات کو بہنال بدل دے جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں میں سمجھ تو بتانے کی ضرورت نہیں تو یوپس کو امت کو اس مہینے کا غریمت جانتے کا بہتن فائدہ اٹھانے کو اس کرنا چاہئے اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گے اللہ سبحانت اللہ ہم تمام کو رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کے طرح خطہ فرمائے اور ہماری عبادتوں کو جس میں کر رہے ہیں اس عبادتوں کو اللہ رب العزت قبول کرے اور ہم کو خالص نیتوں سے اپنی عبادت کرنے والا بنائے جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان و اسلام پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا بہرحال ایمان پر جزاک اللہ خیرن فیض بھائے اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دینے کے لئے اور اللہ تعالی آپ کو اور بھی بہترین کام لے دعوت کا اور اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب ہی کو رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کے موقع دے اور جو بھی ہم سے گلتیاں ہو رہتی ہے یا گلتیاں ہوتے رہتے اس سے ہم لوگوں کو دور کر دیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا کے لئے